بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا موضوع ہے کانسیچیوشن آف سویڈزا لینڈ کریکٹرسٹک کانسیچیوشن آف سویڈزا لینڈ ریویو دا ہسٹالیکل ایولیشن کانسیچیوشن آف سویڈزا لینڈ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بنیدی طور پر سویڈزا لینڈ کیسا ملک ہے اس کی جو آئینی تاریخ ہے وہ کیا ہے اور کس کس مراہب صدیوں کے ارتقائی اند سے گزر کر یہ اپنی مجودہ فارم میں ہمیں ملتا ہے this is the most beautiful country of Europe and it is called paradise of Europe this is situated in middle east of Europe with four famous countries on its four sides Australia to east France to the west Germany to the north and Italy to the south surrounded this country people of all these countries resides in this country and it is called ایتنالوجیکل سینٹر او یورپ یورپ کا خوبصورتی ملک سویڈزا لینڈ ہے اس کو یورپ کی جنت بھی کہا جاتا ہے یہ ملک یورپ کے سینٹر میں واقعہ ہے اس کے چاروں طرح دنیا کے چار مشہور بلکہ کہا جائے کہ جنگی ممالک بھی شامل ہے تو غلط نہ ہوگا اس کے مشرق میں آسٹریہ ہے مغرب میں فرانس شمال میں جرمنی اور جنوب میں اٹلی آباد ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سویڈزا لینڈ میں زیادہ تر چاروں ہمسائے ممالک بشندے آباد ہیں اس لیے اسی یورپ کا نسلیاتی مرکز یعنی ایتنالوجیکل سینٹر بھی کہا جاتا ہے جس میں چار مختف اقوام کے لوگ کسرت سے آباد ہیں سویڈزا لینڈ کا رقبہ تقریبا اکتالیس ہزار چھینسو مربع کلومیٹر ہے جس کے اردگیت کوئی سمندر نہیں اس وعیلے سے اس ملک کو لینڈ لاکڈ کنٹریز بھی کنٹری بھی کہا جاتا ہے مذہبی اطباع سے دیکھیں تو یہاں کے ستاون فیصد لوگ پروٹیسٹنٹ ہیں فرکے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ تینتالیس فیصد کے راؤنڈ بورڈ لوگ رامن کیتھلک فرکے کے پیروکار ہیں فرانسیسی جرمن اطالوی اور سویس جو ہیں اس کی سرکاری زبانیں قومی سرکاری زبانیں یعنی یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جو اس کی سرکاری زبان ہیں وہ اردیت کے ہمسائے ممالک کو مت نظر رکھ کر ڈکریئر کی گئی ہے کیونکہ ادھر زیادہ تار ہمسائے ممالک کے لوگ عباد ہیں اور سویڈزلینڈ کی جو اپنی عبادی ہے وہ بہت کم تقریبا وہ ٹوٹل عبادی کا صرف دس اشاریہ چھے فیصد ہیں ملک کا تقریبا ہر شہری تو زبانے ضرور جانتا ہے جو سید وقت ادھر زیادہ چاہ میں کیونکا جو سیزیonde دیو سیفیست کلمہ دیو افقی ایسی کئی دیو کٹیس 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 بیر کٹیس وقت اشنو اچی سیمائن کٹیس سویڈزر لینڈ ایک بہت زیادہ مضبوط سنتی ملک ہے اس کی جو ترقی اور کامیابی کا صحہ ہے وہ سویس عوام کے سر پہ جاتا ہے جنہوں نے اپنی شبہہ روز محنت کے نتیجے میں سویڈزر لینڈ کو نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا خودکفیل ملک بنایا ہے حالانکہ آج بھی سویڈزر لینڈ خراک کے حوالے سے دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے کیونکہ وہاں پہاڑی ایریا ہونے کی ویڈا سے جو فسر کی پیداوار ہے وہ تقریباً ناممکن ہے کیونکہ وہ سویڈزر لینڈ ایک آدمی کی بھی خراک پیدا کرنے کے قابل نہیں الوہا پیٹرولیم اور کوئلہ اس کی درامداد میں شامل ہیں پتھر سیمٹ اور سالٹ بھی بکسرت سویڈزر لینڈ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ طبیع الاد گھڑیاں اور کمپیوٹرز پوری دنیا میں اپنی مثالات ہیں دیری پروڈکس میں بھی یہ بہت ہاتھ تک خود کفیل اور ایک بہت بڑی سمت کا درچہ رکھتا ہے دیری پرہ نمید کرنے چیز فر پر طلب کیونکہ دیری پر پروڈکس Melہ کچھ سویڈزر لیشنی دی رکھتا ہے اور وہ کچھ سوڈزر لینڈ میں بھی بڑی سوڈزر لیشنی دیویڈ پاس گھڑیاں گھڑیاں بشتف مقبل ہوتی باکڑیاں دیری پاس موچنی دیوری تکڑیاں سیاسی طور پر یہ ملک اپنے قیام سے لے کے اب تک ہی شروع سے غیر جانب دار رہا ہے جرمنی کے برپور دباؤں کے باوجود اس نے دونوں جنگوں 1914 سے 1918 تک جو پہلی عالمی جنگ ہے اور دوسری عالمی جنگ جو 1948 سے 1945 تک ہے اس میں یہ مکمل غیر جانب دار آ رہا ہے اس کی اس غیر جانب داری کو پہلی دفعہ ویانہ کانگرس 1815 میں تسلیم کیا گیا اور پھر عجم میں متحدہ لیگ آف نیشنز میں 1920 میں تسلیم کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کی کوئی بقاعدہ ریگولر فوج نہیں ہے کیونکہ اس کی کسی ملک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ ملک مکمل طور پر غیر مسلح ہے حقیقت میں ہر سویس پرشندہ ریگولر فوجی تربیت حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے ملک کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہر وقت کوشہ ہوتا ہے سویڈزرلینڈ نسلی اور جوہرافی لحاظ سے تقسیم ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اپنے اتحاد یگانگت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ملک یونٹی لائز ان ڈیویسٹی کی بہتری نسال ہے سویڈزرلینڈ کی غیر جانمداری کی وجہ اس کے جوہرافی معاشی حالات بھی ہیں اس کے چاروں طرف کیونکہ جنگی طاقتیں موجود ہیں جو دنیا کی گریٹ دونوں ورڈ بار میں منعاتی طور پر حصہ لے چکی ہیں اس لیے سویڈزرلینڈ نہیں چاہتا کسی ایک ہمسائی ملک کا ساتھ دے کر دوسرے ہمسائی ممالک کے ساتھ دشنمین لے اس لیے وہ اپنی اس غیر جانمداری کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مکمل طور پر اپنی داخلی اور خارجہ پالیسی کو استحقام بخشتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے کانسیچوشنل ڈیویلمنٹ کی طرف آئینی ارتقاء سینبولہ لیکن سمار knocks سویڈزرلی اپنی دوسرے ہیم اور کی ضیابی دوسرے ہی نیوڈیوی بج占ا últم سویڈری اینجا تیس لوگا اپنی دوارہ gente اس اگری شیفeur اغرین اغرین تعییز دنیا میں جہاں کہیں بھی مضبوط دفاعی اور معاشرتی ریاست قائم کرنی ہو تو وہاں ایک مضبوط کنفرنٹیشن قائم کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے بارہ سو کانوے میں سویڈزن لینڈ کے تین شہروں یوری شویس اور انٹر وارڈن نے پیچوہ لیگ کے تحت ایک مضبوط کنفرنٹیشن کی بنیاد رکھی جسے سولہ سو اٹھالیس میں معاہدہ ویسر فلیہ کے تحت ایک ازاد خودمختار ریاست کی حسیت سے تصمیم کیا ہے اس وقت تک کنفرنٹیشن میں سویڈزن لینڈ کے دوسرے کچھ علاقے بھی شامل ہو چکے تھے داخلی طور پر اس کنفرنٹیشن کا اتحاد جو ہے وہ بڑا لچکدار نوعیت کا تھا سویڈزن لینڈ میں زلے کو کینٹون کے نام سے پکارا جاتا ہے تمام کینٹونز اتحاد یک جہتی اور پرامنطریقے سے رہ رہے تھے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کینٹونز کا ایک مشترکہ جلاس بلایا جاتا اور ایک کانگرس تشکیل دی جاتی جس میں تمام کینٹونز اپنے نمائندےوں کو بھیجتے رہے تھے اس کانگرس کو سویس لینگویج میں ڈائیٹ کہتے ہیں یہ کانگرس دراصل اپنے مسائل کے متعلق فیصلے سادر کرتی تھی تہم ان فیصلوں کو ماننا یا نہ ماننا سویس کینٹونز کی اپنی ڈسکریشن تھی ان کی اپنی سواب دی تھی وہ ماننا چاہے تو مان لے اگنور کرنا چاہے تو اگنور کر سکتے تھے ان پر کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہ تھی ایسی مجھے تو دی تھی استبایشمت حلوطک ری پولیگ افتر فرنچ ریوشن ایسی مجھے تو کسی پیش ویڈی دی او بنا پارٹ کیم این پوری اور بایران بیگید تھی ویڈن دا فرانتیر ایسی مجھے تو فرانس ایسی مجھے تو ان کی مجھے تو سویڈی دی بنا پارٹ باستانہ او جانی دی ایسیاری ایسیر ساید they are known as Helvetic Republic in Switzerland the independence of all cantons was finished the Swiss people protested against this and Napoleon had to restore their independence یہ بڑا اہم دلچسپ پہلو ہے Francisi development کا Helvetic establishment of Helvetic Republic یعنی Helvetic جمہوریاں کیا ہوں فرانسی سے انقلاب جو 1789 کے بعد فرانس میں نپولین بناپارٹ برسر اقتدار آیا اس نے برسر اقتدار آتے ہی اپنی سردوں کو بہت زیادہ وصد دینا شروع کر دی اس کی جنگی نوہمات کے نتیجے میں 1798 1798 میں فرانس نے سویڈزر لینڈ کو بھی فتح کر لیا لیکن نپولین نے سویڈزر لینڈ کو فرانس سے ملحق کرنے کی بجائے وہاں ایک مضبوط مرکزی حکومت سینٹر گورمنٹ قائم کر دی جسے Helvetic جمہوریہ کا نام دیا گیا اس جمہوریت کے تحت تمام کینڈونز کی جو ازادی اور خودمفتاری تھی اس کو ختم کر دیا گیا نپولین کی اسی غلطی میجر مسٹیک کی وجہ سے فرانسیسی لوگوں کے خلاف سویس لوگوں نے شدید احتجاج شروع کر دیا حتیٰ کہ نپولین کو مجبور ہو کر اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اٹھارہ سو تین میں ایک مسالیتی ایکٹ ایکٹ آف میڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مطارف کروایا گیا جس کے تحر سویڈسل لینڈ کے تمام جو ازلا ہے ان کی داخلی اور خودمفتاری کو بہار کر دیا گیا اٹھارہ سو تین ایکٹ آف میڈیشن کے تحر سویڈسل لینڈ میں چھیں مزید کینڈونز شامل کیے گئے سویڈسل لیجے کینڈا سویڈسل لیجے کینڈا سویڈسل لیجے کینڈوڈی ڈیوڈسل ڈیوڈا o اس میں درچسپ بات یہ ہے کہ ایکٹ آف میڈیشن کے تحت سویڈزل ایڈ میں چھیئے مزید کینٹونز شامل کر دیئے گئے اس نے ایڈ کے تحت تمام کینٹونز کو اپنا دستیر بنانے کی اجازت مل گئی انہیں داخلی اور خارجی خود مختاری دی گئی لیکن یہ نظام زیادہ ارسا تک نہ چل سکا اور یہ صرف 1815 تک عمل جاری رہا 1815 میں نپولین کو وارٹل لو کے مقام پر زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جس سے اس کا زوال کا آگاز شروع ہو گیا آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ویانا کانگرس آفٹر ڈیفیٹ آف نپولین ویانا کانگرس ان ایٹین فیفٹین گیو سویڈزل ایڈ ای نیو کانسیچوشن نپولین کی شکست کے بعد ویانا کانگرس نے 1815 میں سویڈزل لینڈ میں ایک نیا دستور مطارف کروا دیا جس کے تحت وہاں کے کینٹونز کو سیاسی طور پر مزید خود مختاری دے دی گئی کافیت تک اور جو مرکزی وفاقی نظام ہے وہ کمزور ہو گیا جس کے نتیجے چونکہ وفاقی فیڈرل سسٹم وہاں کمزور کر دیا گیا 1815 کی ویانا کانگرس کے تحت اس کے رتیجے میں 1847 میں سویڈزل لینڈ میں زبردہ سیول وار خانہ جگی شروع ہو گئے یہ سیول وار دراصل رومن کیتھلک نظریات کے حامی ساتھ کینٹونز کے اتحاد کے باعث شروع ہوئی کیونکہ ان مذکورہ کانٹونز نے مذہبی جذبات کے زیر اثر سنڈر بانڈ لیگ کے نام سے ایک الیدہ اتحاد کائن کا اس ساتھ کانٹونز میں یاد رکھے گا سب جو ہیں وہ رومن کیتھلک فرقے کے حامی افراد شامل تھے اور زلا شامل تھے جس کے تحت ساتھ ازلا کٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک الیدہ اتحاد سنڈر بانڈ لیگ کے نام سے کائن کا لیا جس سے جو دوسرا فکہ تھا کرسچینٹی کا پروٹیسٹنٹ ان میں نفرت کے جذبات بھر گئے اور سویڈزل لینڈ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوتے رہ گیا لیگا دوسرا فکہ the unity of the country which encouraged the separatist forces to come into the field of war. But these could not succeed because federalist cantones got victory and this produced an idea of strong federation and efforts for a new constitution started. اس خانہ جنگی نے ملک میں اتحاد یک جہتی کو ختم تقریباً کر دیا جس سے الیدگی پسند کوفتیں میدان عمل میں نظر آئیں لیکن وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ سویرزن لینڈ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس میں خانہ جنگی کے دوران جو فیڈلسٹ پیپل تھے ففاق پسند کینٹینز کینٹونز نے فتح حاصل کر لی جس سے ایک مضبوط وفاق کی ضرورت کا دوبارہ احساس پیدا ہوا پس ایک نئے دستور کی تیاری کے لیے کوششیں شروع ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ آف فیڈل گورنمنٹ خانہ جنگی سے ہونے والے نقصانات نے سویرزن لینڈ کو ایک مضبوط مرکزی حکومت کے قیام کی طرف سوچنے کے لیے رابط کیا. بس سویرزن لینڈ کی بائیس کینٹونز یعنی بائیس ازلا نے ایک کمیٹی مرتب کی یہ کمیٹی سویس ڈائیٹ کے تحت کام کر رہی تھی. ان ایٹین فورٹی ایٹ اس کمیٹی پرپیرڈ ایک کانسیچوشن تھوو ویچ ای سٹرانگ سینٹر گورنمنٹ واس سیٹ اپ انڈ ای ریل فرڈیشن کیم انٹو اگزیسٹنس اٹھارہ سو اٹھالیس میں ایک اس کمیٹی نے ایک بہت کامیاب دستور مرتب کیا اور اسے مطارف کروایا جس کے تحت سوڈزر لینڈ میں ایک مضبوط مرکزی وفاقی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا اس آئین کے تحت ملک میں ایک مضبوط حقیقی وفاق قائم کیا گیا ایک بائی کیمرا لیجسلیچر was established in which in the low house the representation is in proportion to population and in the upper defense and in the upper house all cantons have equal representatives اس میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو چونکہ ایک وفاقی مضبوط وفاقی فیڈریشن قائم کر دی گئی اس کے تحت مرکز میں دو ایوانی مکنانہ بھی قائم کر دی گئی ایوان زیری میں جو نمائندگی ہے وہ ہمارے سسٹم کے تحت عبادی کی بنیاد پر دی گئی اور ایوان بالا میں تمام کینٹونز کو مساوی نمائندگی دی گئی جیسے ہمارے قومی اسمبلی میں عبادی کے حساب سے سیٹے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں عبادی کے حساب سے سیٹے مقرر ہیں لیکن سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی اسی طرح یہ سویڈزالائنٹ کا آئین ہے سویڈزالائی دی گئی مرکز کو دفاع امور خارجہ کرنسی مالیاتی معاملات اور معاشی کنٹرول کے تحت اختیارات دی گئی لیکن ہنگامی علاق سے نپٹنے کے لیے بھی وفاقی حکومت کے پاس کوئی خط ترخواہ اختیارات نہ تھے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے لیے اٹھارہ سوٹالیس میں آئین پر مکمت طور پر نظرسانی کی گئی اور آئین میں تبدیلی کی توسیق کر دی گئے پہلے یہ آئین مجلس قانون ساز نے منظور کیا یعنی فیڈل سمبلی میں اور بعد میں لوگوں نے رفرینڈم کے ذریعے اس میں تبدیلی کا آمن کو منظور کیا اس آئین ہی تبدیلی کے تحت مرکز کو ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے تمام تار اختیارات دے گئے تاکہ کنفرنیشن جو سویڈزالائیٹ کیے وہ قائم رہ سکے اور جو کینٹونز ہیں وہ پاورز داخلی اور خارجی پاورز کا کوئی اللیگل فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مختاری کے تحت کوئی فیصلے نہ کرنا شروع کر دیں موسیقا کنس شاب تب uploading انٹرنل انڈیپینڈنس ان لوکل میٹرز انتیس مئی اٹھارہ سو چھوٹر کو نظر ثانی شدہ آئین مسابدہ ملک میں مکمل طور پر نافذ کر دیا گیا یہ آئین خوش قسمتی سے آج بھی سوٹزرین میں نافذ ہیں اس آئین کے تحت اب ایک مضبوط وفاقی مرکزی حکومت قائن ہے جس کے تحت اس کی تمام وفاقی قائنوں کینٹونز کو علاقہی نویت کے تحت داخلی خودمختاری حاصل ہے جس سے وہ اپنے روز مرا کے مالیاتی، معاشی، اتصادی، داخلی، خارجی معاملات کو ڈیل کر سکتی ہیں آگے سوٹزرین کے آئین کی کچھ فیچرز ہیں، خصوصیات ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں ریٹن کانسیچوشن درست دیکھا جائے تو جو 1848 اور 1874 کا دستیرین میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے یہ تقریباً یہ جیسے ہیں اس میں پیدا جو ہے یہ ریٹن کانسیچوشن there is a written and a detailed constitution it has 122 sections only matters have been discussed even in this constitution for example prevention of a disease fisheries have been included in the constitution سوٹزرین کا مجودہ آئین نظر سانی کے بعد 1874 میں بنیادی طور پر نافذ کیا گیا یہ ایک مکمل تحریری مفصل آئین ہے جس میں 122 دفاعات ہیں اس آئین میں ممولین وید کے معاملات کو بھی زیر بحث لائیا گیا ہے مثال کے طور پر اس میں بیماریوں کی روپ تھام شک ماہی گیری کا محکمہ اور ٹیکس کے معاملات بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے دستور میں مرکز کے اختیارات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ کینٹونز اور جو مرکز ہے اس کے درمیان کسی قسم کا الجاؤ پیدا نہ ہو امید آپ کو آج کیا لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹائم نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی